حسول عزت محاب بزرگوں میرے بھائیوں پیارے بچوں اور برخصوص ممبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام سادات زویل احترام شہزاد گانے مغدوم سمنہ اور بالخصوص آج کی اس محفل کے دولہ اور اس کے سرنامہ شہنشاہ ملک خطابت انتخاب حضور محدث عظم ہند بزبان شیخ الاسلام ام محترم حضور غازی ملت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدوه ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ صدق اللہ النبی الأمین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماشاءاللہ عدب گاہیست زیرِ آسمہ عدب گاہیست زیرِ آسمہ از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی دین جا نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی دین جا مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدًا اَرْصَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْصَلَهُ مُمَجَّدًا صَلُّ عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّ عَلَيْهِ سَرْمَدًا صَلُّ عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّ عَلَيْهِ سَرْمَدًا اکبر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاکہ نظرانے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ شہنشاہ ملک خطابت کی جلوہ گری ممبر رسول پر ہو چکی ہے لہذا اب بڑی ایمانداری کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھائیے جو نہیں سننا چاہتے شاہد بھائی اب دیکھئے سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا دیا ہے کوئی سننا نہیں چاہتا ہے اب یہ تو میرے لیے موقع بن گیا تو آپ واقعی میں سننا چاہتے ہیں کیا پھر سے ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی واقعی سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ نقیب صاحب نے تو کہی دیا ہے اور انہوں نے بڑی کھدائی کی ہے اس کھدائی کی پٹائی تو کرنی پڑے گی تو عزیزان ملت اسلامیہ وقت کی نزاکت کا پاسو لحاظ کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں پہلے کچھ آشار نصری انداز میں پیش خدمت ہیں ملاحظہ فرمائیں سیدی کونین سلطان جہاں بڑے ہی زومانہ اور سمجھنے والے آشار ہیں میری گزارش ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریے گا سیدی کونین سلطان جہاں ظل یزدان شاہدین عرش آستان ظل یزدان شاہدین عرش آستان کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جان کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شاہ کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شاہ دل کشا دل کشا دل کش دلارہ دل ستا دل ستا کانے جاں و جانے جاں و شانے شاہ کانے جاں و جانے جاں و شانے شاہ یا رسول اللہ آپ کی ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشی و دل نشاہ اللہ رب العزت کی وارگاہ میں دست بستہ یہ دعا ہے دل دے دل کو جان جاں کو نور دے ہے ہمارے مولا دل دے دل کو جان جاں کو نور دے اے جہانے جانوالے جانے جہاں اے جہانے جانوالے جانے جہاں آنکھ دے آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور روح دے اور روح کو راہ جنہ روح دے اور روح کو راہ جنہ اب یہ مصرہ مجھے امید نہیں یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے اس یقین اس وسوق کے ساتھ میں اس مصرے کو آپ کے درمیان رکھوں گا کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ دونوں مصرے سمجھ میں نہ آئیں کہ ان کا اشارہ ان کا کنایا کس ذات کی طرف ہو رہا ہے تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں عزیزان ملت اسلامی آئے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باعوازِ بلند درودِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش فرمائے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مغدیل جوڑی والکرم والی و بارک وسلم صلات و سلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس آیتِ کریمہ کو سرنامہِ بیان قرار دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ اس کا سلیس اور آسان سا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا فرمایا الحمدللہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں بڑی مشہور و معروف قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ ہے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ رب العزت اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں ہم بندوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے یہ آیتِ کریمہ ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے اسے ہم اپنے ناقص کم تر اور حقیر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التماز ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کے لئے پیدا فرمایا پتا کیا چلا کی وجہ تخلیق ماں سوالعبادہ کچھ نہیں عبادت کے سوا ہمیں ہمارے پیدا کرنے کی جو وجہ ہے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں پتا کیا چلا کی وجہ تخلیق پیدا کیے جانے کی وجہ عبادت کے سوا کچھ نہیں ہمیں صرف عبادت صرف عبادت اور صرف عبادت کر رہا ہے ہے نا اس کے علاوہ من المہد الاللہد پیدا ہونے سے لے کر قبر کے درمیان کا جو یہ سفر ہے اس کے درمیان ہمیں صرف عبادت کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے اس آیتِ کریمہ سے بظاہر ہمیں ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے تب تو پھر ہم جو کھانا کھاتے ہیں بھوک لگنے پر کھانا کھانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کھانا نہیں کھانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ بظاہر کھانا کھانے میں کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی ہے بظاہر اگر کسی کو پیاس لگے تو اسے اب پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا فرمایا پانی پیاس لگنے پر بظاہر کیا پتا چلا؟ پیاس لگنے پر پانی پینے کے لئے نہیں پیدا فرمایا ہے نا عزیز آنے ملت تو پیاس لگے تو پانی مت پیو تب تو پھر ہمیں نیند آنے پر سونا نہیں چاہیے سلیپنگ کو سونے کو ترک کر دینا چاہیے بظاہر کیوں؟ کیونکہ سونے میں بظاہر تو کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی کیا کوئی عبادت بظاہر نظر آ رہی ہے سونے میں؟ نہیں نا؟ تب تو نیند آنے پر سونا نہیں چاہیے بھوک لگنے پر کھانا نہیں کھانا چاہیے کیا کہنے؟ پیاس لگنے پر پانی نہیں پینا چاہیے تب تو پھر ان آنکھوں سے کسی دوسرے کو یا اچھی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بظاہر اس میں کیا عبادت ہے؟ کیا عبادت ہے؟ تب تو پھر ان کانوں سے کسی کی آواز کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ بظاہر کسی کی گفتگو کو سننا اس میں بظاہر کون سے عبادت نظر آ رہی ہے؟ ہے عزیزان ملت؟ تو جب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تب تو کھانا مت کھاؤ پانی مت پیو سوووو مت باتیں مت کرو سنووو مت آو جاؤوو مت تجارت مت کرو چھوٹوں پر شفقت مت کرو بڑوں کی عزت مت کرو تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم بندوں کی طرف سے گزارش کی شکل میں ایک سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے بڑھتا ہے ہم بندوں کی طرف سے گزارش کی شکل میں سمجھنے کے طور پر رہنمائی حاصل کرنے کے طور پر ایک سوال کیا ہے ہمارے مولا؟ ایک طرف تو تُو نے حکم دیا کہ بندوں تمہیں صرف اور صرف عبادت کرنا ہے دوسری طرف یہ بھوک تُو نے ہمارے اندر پیدا فرمائی بھوک دینے والا خدا ہی تو ہے نا کیا بھوک کسی اور نے دی ہے؟ اس پر ہمارا ایمان ہے اگر ذرا سا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھوک ماذ اللہ خدا نے نہیں کسی اور نے دی ہے اسی آن وہ کافر ہو جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ بھوک خدا نے دی ہے اس کے علاوہ کسی اور نے تو نہیں دینا بھوک تو اب ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ بندوں میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا فرمایا دوسری طرف بھوک خدا نے دی ہے تو اب ہماری طرف سے یہ سوال خدا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے کہ خدا بھوک تُو نے ہمیں عطا فرمائی اب تُو ہی بتا اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے بھوک کی شدت ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی اور اے مولا اگر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو بظاہر تیرے حکم کی مخالفت لازم آتی ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف عبادت کرنا ہے اور کھانا کھانے میں بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی ہے کیا کہنے ہیں عزیزان ملت بہت میری گزارش ہے حضور قلب کے ساتھ دلو دماغ کو حاضر رکھ کر آپ بارگاہ محدث آزم میں یہاں اس محفل میں حاضر رہیں سمجھیں سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو اور ہمیں ہم سب کو ہے نا عزیزان ملت تب تو پھر ہماری طرف سے ایک گزارش ہے کیا اے مولا تو ہی بتا ایک طرف تو تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بندوں تمہیں صرف اور صرف عبادت کرنی ہے دوسری طرف ہمارے اندر پیاس تُو نے پیدا فرمائی اگر تُو ہمارے اندر پیاس نہ ڈالتا تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے درمیان ہمیں پھاری پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اے مولا یہ تو تُو نے ڈالا ہے اب ایک طرف تُو حکم دے رہا ہے کہ بندوں تمہیں صرف عبادت کرنا ہے دوسری طرف پیاس کی شدت تُو نے پیدا فرمائی مولا اب تُو ہی ہماری رہنمائی فرما پیاس لگنے پر اگر ہم پانی نہ پیئے تو پیاس کی شدت ہماری جان لے سکتی ہے اور اگر ہم نے کہیں پانی پی لیا تو مولا بظاہر تیرے حکم کی مخالفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اے ہمارے مولا نیند تُو نے ہمارے اندر دی نیند تُو نے پیدا فرمائی اب تُو ہی بتا مولا اگر نیند آنے پر ہم سو جائیں گے تو تیرے حکم کی مخالفت لازم آئے گی اور اگر نہیں سوتے ہیں تو ہماری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا کسی انسان کو آپ لگاتار چھے دن تک سونے مت دیجئے آپ اپنے گھر بلائیے دعوت ایک دن دو دن اس کی دعوت و توازو کریے چھے ہو کے چھے دن اس کو مرغن سے مرغن غزائیں کھلائیے آپ ایک سے ایک انواع اقسام کی غزہ اس کے سامنے رکھیے دسترخان پر لیکن اس کو سونے مت دیجئے اس کو نیند آئے تو اس کے کسی بھی طرح سے اس کو آپ جگائے رکھئے کیا وہ آپ سے خوش ہوگا ایمانداری سے بتائیے گا نہیں وہ آپ سے راضی ہوگا نہیں جبکہ آپ اسے دنیا کی مرغن سے مرغن غزائیں دے رہے ہیں اسے ایک سے ایک انواع اقسام کی ڈشز اس کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ لیکن کیا وہ آپ سے راضی رہے گا آپ سے مطمئن ہوگا کیا وہ اس کے زبان سے یہ نکلے گا کہ واقعی میں آپ نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا حق ادا کیا کیا اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا بتائیے نہیں نا جبکہ آپ نے اس کے عیش و عشرت میں اس کے کھانے پینے میں کوئی کم ہی نہیں رکھی لیکن بس ایک کام کیا اس کو سونے نہیں دیا ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ کیا وہ آپ سے خوش ہوگا بتائیے ہرگز نہیں خوش ہوگا نا تو پتا کیا چلا کہ یہ ایک سوال جب ہم بندوں کی طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے بڑھتا ہے سمجھنے کے لئے جستجو کی شکل میں جاننے کے لئے تو اللہ کی مشیعت یہ جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے سن بے شک میں نے تجھے بھوک دی میں نے تجھے پیاس دی میں نے تجھے نیند دی تجارت کی اہمیت و افادیت میں نے تیرے اندر ڈالی اپنوں کی محبت و مودت تیرے اندر پیدا فرمانے والا میں ہی ہوں اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی بھوک یاد رہی تجھے میرے ذریعے دی گئی پیاس کو تُو نے یاد رکھا میرے ذریعے دی گئی نیند کو تو تُو نے بھولنے نہیں دیا تو پھر میرے ذریعے دیے گئے محبوب نبی کو کیسے بھولا دیا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تو عزیزانِ ملتِ اسلامیان اللہ رب العزت ہماری یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ اللہ نے رحمت بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے لہذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے سن تو کھانا کھانے میں عبادت ڈھونتا ہے ارے سن میرے محبوب کے کھانا کھانے کے طریقے کو دیکھ تیرا کھانا کھانا یہ کھانا کھانا نہیں بلکہ عبادت ہو جائے تو پانی پینے کی بات کرتا ہے ارے میرے محبوب نے جس طرح پانی پی کر دکھایا تو اس طرح پانی پی تیرا پانی پینہ یہ پانی پینہ نہیں عبادت ہو جائے گا نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عرصے محدثِ آزمِ ہن جانشینِ حضور شیخ الاسلام حضور غازیِ ملت میرے محبوب نے جس طرح تجارت کر کے دکھایا وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں اس طرح تجارت کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری تجارت یہ تجارت نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گی تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج ہمیں قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے انہیں اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی اگر ہم سوال کریں کہ آپ کس کے امتی ہیں کوئی بھی ایسا بندہ یہاں نہیں ہوگا خدا کا کوئی بھی ایسا بندہ یہاں موجود نہیں ہوگا جو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کس کا امتی ہے سب کو پتا ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہے نا عزیز آنے ملت اسلامیہ لیکن نبی کا امتی ہونے کا کردار کتنا لبا رہے ہیں کیا اس پر کبھی ہم نے غور کیا نبی کے امتی ہیں ہر کسی کو پتا ہے لیکن نبی کے امتی کی شان کیا ہے نبی کے امتی کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کیا وہ اس پر ہم عمل پیرا ہیں آج آپ اتنے دور دراز سے سفر کر کے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں آج حضور محدث عظم ہند کا یہ اسٹیج آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عزیز آنے ملت اسلامیہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی اللہ خوبصورت فرمائے گا اور ہماری آخرت کو بھی سمار دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آگے اور بھی خطاب ہمیں حضور غازی ملت کا خطاب سماعت کرنا ہے باتیں تو بہت کچھ ہیں لیکن ہم اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے میں یہی ارز کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم